اوٹوبر کو ایک سال ہو جائے گا جبکہ اسرائیل کے طرف سے غازہ پہ فلسطین پہ حملے شروع ہوئے ہم نے پہلے دن سے یہ مانگتی دنیا کی بڑی طاقتوں سے اپنے مرکزی حکومت سے وزیراعظم سے کہ مہربانی کر کے اپنا اثر اصوک استعمال کر کے جو بے گناہوں کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے جو قتل گارت کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو روک ہے آج وہاں پہ جنگ کے بادل میں حضر آ رہے ہیں ہم دنیا کی طاقتوں سے دوبارہ مانگ کریں گے کہ مہربانی کر کے اسرائیل پہ اپنا اثر اصوک استعمال کر کے وہاں کی بمباری روکیں چاہے وہ گازہ میں ہو پورے فلسطین میں ہو چاہے وہ سیریا میں ہو لیبنان میں ہو جہاں جہاں یہ بمباری چل رہی ہے ان طاقتوں کو اپنا اثر اصوک استعمال کر کے اس پہ روک لگانا چاہے انجنر رشید باہر باہر یہ کہتے ہیں مجھے عمر الدرہ اور سجال لنے جی البجوائی کیس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں مجھے اب اقتدار سے باہر رہے اب دس سال ہو گئے ذرا شیخ رشید صاحب کیونکہ میں انجنیر آپ ان کو بولاتا نہیں ہوں ڈپلومہ کیا ہے ذرا بتائیں وہ گریفتار کا گریفتار ہوئے وہ دوہزار انیس میں جب ہم سب بنتے ہیں ان کے خلاف گوائی کس نے دی آج اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے مانے کہ ان کو غلط الزام میں گریفتار کیا ہے ان کے خلاف جو سٹار وٹنس ہے جو کی جو گوائی جس نے دی کہا کہ میں نے انجنیر میں نے رشید کو لفافہ پکڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ کون ہے جو آج اس کا ترجمان اعلیٰ ہے کیا یہ وہی بندہ نہیں ہے جس نے رشید کے خلاف گوائی دی اب کیا مجبوری ہے جس بندے نے آپ کے خلاف گوائی دی اسی بندے کو آپ اپنے تنظیم کا ترجمان اعلیٰ بناتے ہو کہیں نہ کہیں تو جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا امید تو ہے لیکن انتظامیہ کے طرف سے کہیں دخل دینے کی بھی جو ہے شکایتیں آ رہی ہیں اور جیسے چودری صاحب نے اپنی تقریر میں واضح طور کہا ہم کسی افسر سے یہ امید نہیں کرتے ہیں کہ وہ الیکشن میں ہماری مدد کریں اللہ کے فضل سے ہماری تنظیم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم افسروں کے بینا الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن وہ افسر جو دوسروں کی یہاں الیکشن میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن افسروں کو یہاں بھیجا گیا ہے الیکشن سے ایک دن پہلے یہاں پہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے ہیں کیا ایکسپیکٹریشن ہے نیشنل کانفرنس کتنے سیٹ لگی جمہو کشمیر میں انشاءاللہ